خو جائے گی دی و دی جبار جگے اعلیٰ تیرا مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا چالیس کرون مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لئے منتظر ہے کہ ہندوستان کا رازہ ہندوستان کا راجہ اپنی کرامت دکھائے گا اور مجھے لگ رہا ہے ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے تو اب جب بندروں کسگیدلوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رکھ کرتا ہے چوٹی چوٹی باتیں تو بولتا تھا ہم نظر انداز کرتے تھے اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے وہاں چھیڑ خانی کر رہا ہے اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا بال پر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام حضرتِ حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ حضرتِ شہنواد حسان صاحب قبلہ علمہ ڈاکٹر شہرِ آردہ صاحب قبلہ قادری ظلم کی انتہا ہو گئی ظلم کی انتہا ہو گئی جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں جن کی غریبی دور ہوتی ہے بھیک مانگنے کے لئے چوبیس گھنٹے پڑے رہتے ہیں اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ جھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو اور بابا کی چوکٹ پہ جا کے بولو بابا چھما کر دیجئے ہم سے غلطی ہو گئی ورنہ یاد رکھنا جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں یاد رکھنا جو بادشاہ کے ایک اونٹ کو بیٹھا سکتے ہیں تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیا ناس ہو جائے گا پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا متضیر ہے بانار تکبیر بانگلے پر میں تھوک دیتا ہوں پشاپ کر دوں گا مگر میں ایمان کا سودا نہیں کروں باب 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 بے شک سبحان اللہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ نے کوئی محنت نہیں کی اس کے لیے نہ بہت زیادہ آپ مدرسے میں ٹائم دیا نہ دو چار دس عالموں کے ساتھ آپ بیٹھے رہے نہ کسی کرشنوں کے پوپ کے پاس آپ گئے نہ کسی یہودی کے ربی کے پاس آپ بیٹھ کر آپ نے ڈیویٹ کیا نہ کسی ہندوں کے پنڈیت کے پاس جا کے آپ نے ڈسکشن کیا کہ کونسا مذہب اچھا ہے کونسا مذہب خراب ہے نہیں آپ کو اللہ نے صرف اپنے فضل سے ایمان کی دولت دی بے شک سبحان اللہ